کیوں بہا وہ خون کیوں کاتا گیا اس کا گلا کیوں بھرا کنبا مٹا کیوں اس کا آخر گھر جلا ظلم ایسا ظلم یوں ظاہر بظاہر برملا بول سکتی ہو تو مو سے بول اے عرضِ کربلا لفظ ہو تجھ میں اگر کچھ اطلاعِ راز دے کربلا ہاں اے زمینِ کربلا آواز دے تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئینہ دار تابد دیکھا کریں گے تجھ کو یوں ہی سو گوار ہاں بہتر چاندارے ہیں تیرے زیرِ قرار تیرا سرمایہ محمد کے نواسے کا مزار جنتِ گنجِ شہیدان ہے تیرے آغوش میں کیسے کیسے لفظ ہیں تیرے لبے خاموش میں کربلا ہے تجھ سے کتنی دور وہ نہرِ فرات جس کے پانی سے رہی محروم مظلوموں کی ذات تشنگی جس سے بجھاتی تھی سپاہِ بدصفات موت تھی سہراب جس سے اور پیاسی تھی حیات تر نہ اپنے لب کیے ایک صاحبِ احساس نے جس کے ساحل پر تیمم کر لیا ابباس نے آج تک پھیلی ہے تجھ پہ کیسی زندہ روشنی روکشِ عوجِ فلق ہے روزہِ سبتِ نبی ایک ایک ذرے میں لہریں لے رہی ہے زندگی استراحت کر رہی ہے تجھ میں اولادِ علی دامنِ دریا پہ خاکِ آستی جھاڑے ہوئے شیر ایک صاحل پہ سوتا ہے علم گاڑے ہوئے تجھ میں اترا تھا کبھی آلِ نبی کا قافلہ تھا مدینے سے یہاں تک نور کا ایک سلسلہ یاد تو ہوگا تجھے سبر و رضا کا مرحلہ حق و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ تُو نے دیکھے ہیں کرشمِ گردشِ ایام کے تیرے ہی سہرا پہ گھر آئے تھے بادل شام کے وہ علی کا لادلا وہ فاطمہ کا نورِ عین قلبِ عالم کی تسلی خاطرِ زینب کا چین وہ حسینِ لال رخ ممبر کی جس سے زیب و زین وہ حسن کا نقشِ سانی نام تھا جس کا حسین حسن جس کی روحِ روشن کی بلائیں لیتا تھا خود جسے اسلام جینے کی دعائیں دیتا تھا کوفیوں کے وعدہِ باطل پہ کر کے اعتبار چھوڑ کر بھی مار بیٹی کو مدینے میں نظار گھر سے نکلا تھا کہ رکھے دینِ احمد کا وقار چاہتا یہ تھا رہے قرآن سنت کا وقار مومنوں کے سر پہ کوئی جابر مطلق نہ ہو دین پر آئے نظر قرآن کا دل شک نہ ہو کچھ جوانانِ قریشی چند بچے بیبیاں جنگ کا سامان تھا نہ کوئی ناز میں خون چکا دین و ایمان کی حفاظت سلحِ قل وردِ زبان پشت پر قبرِ محمد سامنے باغِ جنا ایک پیغامِ محبت تھا علمِ ایک پھریرہ چادرِ تطحیر کا یہ سنا تھا حکم خالق ہو رہا ہے پائے مال سنتِ پیغمبری کی پیروی ہے اب محال ہے جمالِ حق پہ غالب زومِ شاہی کا جلال سلب ہے اب فسق سے انکار کرنے کی مجال کون دیکھے آج کے دن انسان ہیں کس حال میں قید ہیں آزاد بھی اب سیم و ذر کے جال میں روحِ قرآنِ دُعائی دی بچاؤ اے حسین سرِ پیغمبر نے دی آواز آؤ اے حسین آگ مذہب میں لگاتے ہیں بجھاؤ اے حسین پھر نئے بتسر اٹھاتے ہیں گراؤ اے حسین صفہِ ہستی سے پیغامِ خدا مٹ جائے گا تم نہ آؤگے تو دینِ مصطفیٰ مٹ جائے گا یہ فگان کوفے سے اٹھی تاں مدینہ آگئی شدتِ تاثیر سے ساری فضا تھر را گئی ایک بجلی کی طرح ازہان پر لہرا گئی آنے والی جانبِ سبتِ شہِ بتھا گئی شورشِ طوفا میں کشتی کا کنارہ کون تھا جز حسین ابنِ علی دین کا سہارہ کون تھا جب سنی شبیر نے امت کی آوازِ فگان دل پکارا آ گیا نزدیک وقتِ امتحان اب مدینے میں ٹھہرنے کی بھلا محلت کہاں ایک دشتِ بے امامِ جا کے دینی ہے ازہان حق و ذو افشان کسی کے قلبِ حق آگاہ پر شاید آ جائے بھٹکتا کاروان پھر راہ پر دربتِ جد پر یہ آ کر عرض کی اے شاہدین آپ نے جو کام سوپا تھا وہ ہے شاید کریں امتحان لینے پر آمادہ ہوئے ہیں اہلِ کی فرض کی تکمیل میں سرکار ہم کو ڈر نہیں غم نہیں کوئی کہ ہم مر جائیں یا زندہ رہیں ہاں مگر ایسا نہ ہو محشر میں شرمندہ رہیں اسلام اے آفتابِ بزمِ امکان اسلام اے منزلِ تنزیلِ قرآن اسلام اے جدِ عالی قدر و زیشاں اسلام آپ کا خادم چلا سوِ بیاباں اسلام ماں سے مل کر بھائی کو کر کے سلام اب جائیں گے خود منظم کرنے ملک کا نظام اب جائیں گے یوں چلے جیسے چلے عبرِ روان سہرا کی سمت جو قدم اٹھا وہ اٹھا مرضیِ مولا کی سمت دیکھتے ہی رہ گئے سبسیدِ والا کی سمت جانے والوں نے نہ دیکھا مڑ کے بھی دنیا کی سمت سبر کی جو حدِ آخر تھی وہ حد تھی سامنے اب فقط تھی عبروِ دینِ احمد سامنے منزلوں پر منزلیں تیہ کر رہا ہے کافلہ ختم ہوتا جا رہا ہے قربِ حق کا فاصلہ کس سبات و شکر سے گزرا ہے ہر ایک مرحلہ مرضیِ معبود کی دھن ذکرِ حق کا مشغلہ اپنے سینوں میں لیے سب دولت ایمان کی ہر نفس کے ساتھ لب پر آیتیں قرآن کی کاروانِ نور ہے دشتِ بلا میں خیمہ زن رحمتِ یزدان ہر ایک کے سر پہ ہے سایہ فگن سب آماموں کی جگہ باندھے ہوئے سر سے کفن ہم زبانوں ہم نوا ہم خیالوں ہم سخن لفظ بکھرے مگر جملے میں مل کر ساتھ ہیں ایک شمہ حق ہے پروانِ بہتر ساتھ ہے اے سبا نوکِ قلم سے اب ٹپکتا ہے لہو اس شہادت سے ہوا دینِ محمد سرخرو رمزِ قدرت میں نہیں ہے کوئی جائے گفتگو لفظ کہتے ہیں کہ ہم پر کیا ستم کرتا ہے تو انتہاں مقصود تھا ایک مردِ حقِ آگاہ کا اے حسینی نام جب تک نام ہے اللہ کا